خطیبِ پاکستان، مبلغِ اسلام، مقررِ شیری بیان، فضیلت الشیخ، حضرت مولانا، قاری عبد الرزاق، تاہر صحیح، خطیبِ عظم، فیصل آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ اللہم صلی و صلی علی سید رسول و خاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد و علی محمد بیشمان کرو بیشمان کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید رب اسرح لي شدري ویسر لي أمري وحلو اغذتا من لساني يفقه قولي واجعل لي بزیرا من أخلي رب تدنی علما رب تدنی حیما رب تدنی فقما رب تدنی حیما اما بعد عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم اشخاق فسيكفهم الله وحلو اسلامی علیم قانا نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم طوبا لمن رآانی وآمن بی فطوبا صدا من الراتم لمن لم یرنی وآمن بی اوکمہ کارم نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم لعدم السنعر مصریمن رآانی او رآمن رآانی بندہ مقیم دینے تو دور ہو بے دل مومن دا دور نہیں ہو سکتا جے لفظ حضونا کرنا دے میں نا تکاہا اِنَا لَا شعورنی ہو سکتا جے ہوئے بغض شہاباد دل اندر جے ہوئے بغض شہاباد دل اندر تو بے دی عبادت سرورنی ہو سکتا تاہر جڑے صحابہ دے موکرنے کدی چہرے تنورنی ہو سکتا ہر قسم دی حمد و شانا اللہ سبحانہ وتعالی بھی قام ذات واسطحات سے بشمار لا تعداد اندرد و سلام امام الانبیاء سجد الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 داتِ تجبہ مقدشات متخرہ موزمہ وات خاصے جی بکار سامین حضرات دوست و بدلگو بھائیوں قابرِ قدر وادی برہترہ موززات مکرمات مو بین و بیڈیو اللہ سبحانہ وتعالی دیشانِ عظیم رب العالمین نے چودویں سلانہ عظمتِ صحابہ وحلِ بیت کانفرنس انرشد قدی شعالت مسیح فرمائیے دعا گو ہم اللہ میری حاضری تشوش وحباب دیتِ شریف آوری قبول فرمائے بلخصوص فدیرات الشیخ بلی قامے وقیرِ صحابہ وحلِ بیت حضرت مولانہ اور قابشتِ شنیکینوں اللہ قبول فرمائے دنیا آخر دیندر عزت اور کامیابیدہ باشت بنائے سب کے حدو آمین زیبقات سامین حضرات میرے دن میں بہترم شیخ مرتضی عزدانی صاحب اور شیخ کاری محمد عبدالعزی جی شاہب حفیدہم اللہ تبارک و تعالی جو میرے دن میں موضوع لگایا وہ ہے عقائدِ صحابہ امین ساللہ الرحمن آپ نے موضوع دیتا تن گدار ساتھ تُسا احباب دی خدمت اندر گوشت گدار کرنگا دعا کی دیئے اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمت کے کچھ بیان کرم دیت وفیقاتا فرمائے جو میں بیان کرا تُسی شماعت فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمی تمام احباب ہموں پور جنگی عمل کرنگی توفیق آتا فرمائے اور اللہ محبوب پیغمبر علی کی صلاة و السلام دے صحابہ اکرام جیسا عقیدہ اللہ اونہ جیسا مینوں دونوں ایمان نصیر فرمائے خالق کی کائنات نے مال کی کائنات نے قرآن قریب اندرہ ساتھ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھا سنیا اعلان کر دلودو فا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احددو و ان تولو فانما هم فی شکاق فسیقیقهم اللہ وہو استبیع العلیم ایمان دادا و کرنے والوں اپنا عقیدہ صحابہ جا سبناو اپنا ایمان صحابہ جا سبناو اگر تو ہڑا عقیدہ تو ہڑا ایمان محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جا سبن جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی و عقیدہ قبول فرمائے گا حضرات میں بات قلل علان کے نا چاہنا حضرات علا وزیر قصیرت باترد کرنا چاہنا میں بات کے دوہرے بات کرنا چاہنا توجہ کیلئے اللہ دیس جدی قسمیں جب تک عقیدہ ابو بکر جیسا نہیں ہوئے گا عمر فروغ جیسا نہیں ہوئے گا عثمان سنرین جیسا نہیں ہوئے گا جب تک عقیدہ سیدنا علیہ مرتضی جیسا نہیں ہوئے گا جب تک عقیدہ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام جیسا صحابہ یاد جیسا نہیں ہوئے گا تب تک کوئی عقیدہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا حضرات محترم سوال پیدا ہندائے صحابہ دا قیدہ کیوں مطبر ہے صحابہ دا قیدہ کیوں آلہ صحابہ دا قیدہ کیوں مطبر صحابہ دا ایمان کس واسطے میرے تو علیواتی آئیڈیل اور نمونہ ہے سنیے بڑی محبتی بات کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات خود صحابہ دا قیدہ دوست فرمائے میرے آلکہ نے خود صحابہ دا قیدہ کیوں مطبر ہے صحابہ دا قیدہ کیوں آلہ صحابہ دا قیدہ کیوں آئیڈیل صحابہ دا قیدہ کی سوات نمونہ حرد کیتے ہیں کہ صحابہ دی عقیدہ کی تربیج میرے محبوب پیغمبر نے فرمائی ہے کس اندازنا او درہ تیاننا سننا صحیح جامیتر حدیثت جبا صحیح جناب پیار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حدیثت جبا بیان کر دینے توڑی توجہ چھانا گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دی دیئے بولو بولو حمد کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک سواری کے تشریف فرما میرے آقا دے پیچھے سیدنا پیار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وآلہ حضرات رضی اللہ سنیں میرے پاک پیغمبر نے کیسے دھن سازیاں کی دیا آقا نے کیسا عقیدہ بنایا آقا نے کیسا ایمان بنایا اور لوگ ادھرہ پیارنا سنیں حبیبِ گبریاء علیہ السلام قرمان دینے امینے پیارے سہابی عبداللہ وعلم سنیں وعلم لو ان الامم نوی جتما تعالی ای ی ذرک بشیئن لم ی ذرک بشیئن اللہ قد کتب اللہ لکا حدیثاً خاظنے امام الانبیاء علیہ السلام قرمان دینے وعیدہ سعال تفست علی اللہ وعیدہ ستان تفست علی اللہ بات مختصر کرائے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرمان دینے عبداللہ اپنا قیدہ بنا لے اپنا ایمان مضبوط کرنا توجہ کری لحوریہ اور میں بات کہنا جانا اللہ دیست جی قسمیں حضرات میں بات احتدیش سے نعمت توٹ کرنا چاہنا آج دے اہل الحدیث دا قیدہ وہی عقیدہ ہے جو میرے محمد کریم دا قیدہ آج دے اہل الحدیث دا وہی عقیدہ جو اللہ دی رحمت دے نال میرے نبی دے صحابہ دا قیدہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرمان دینے عبداللہ اپنا قیدہ بنا لے اپنا ایمان مضبوط کرنا پوری کائنا دے جمع ہو جائے پوری کائنا دے تفاق اتحاد ہو جائے پوری کائنا دے کم پرمائد ہو جائے اور پوری کائنا دے کٹی ہو جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ساری دنیا مل کے تیرا نقصان کرنا چاہے تیروں تنگی دینا چاہے پرحسان کرنا چاہے دکھ دینا چاہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے عبداللہ ساری دنیا مل جائے اگر اللہ منظور نہیں تیرا بار بھی کو ڈیڑا کر سکتا بولو سیحابہ دا قیدہ ہے میرے آگر علیہ السلام فرماتے میں ساری دنیا جمع ہو جائے تیرا بار بھی ڈیڑا نہیں کر سکتا پر نقصان نہیں دی سکتا پر پرحسان نہیں کر سکتا اللہ 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 حضرات راتے ہیں نہ سنئے جو عقیدہ میرے آقا نے سندھایا وہی عقیدہ دناب عبداللہ بن عباسدہ اور وہی عقیدہ دناب خروقی آدم رسول اللہ عنہ وارداد سنگیسی مخاربی عدیش پاک اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی نے عقیدہ حضرات میرے عقیدہ دوسرے خلیقے امیر المومنی ہیں سیدنا پیار عمر بن خطاب رسی اللہ عنہ وارداد سنئے بیت اللہ دا تواب کر دیا کر دیا حجر سویدہ سامنے آئے نے تھی حجر سویدہ سلام کی تدراتی کہنگے انی آلم انکہ حجر انی آلم انکہ حجر لا تدر و لا تنقو ولولا انی رعیت رسول اللہ یقبلوکا ما قبلتوکا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے سیادی پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورداد فرمان لگے حجر سویدہ میں جاننا تیری اسوید بہت سیاد ہے تیرا شان بڑا تیرا مقام بہت سیاد ہے حجر سویدہ میں جاننا وہاں تو بڑا قیمتی پتھر لے کر سن لے اللہ میرے عمر فرمان لگے لا تذر و لا تنقو حجر سویدہ نہ تو نقصان دا مالی کے نہ تو نفع دا مالی کے عمر بن خطاب دا قیدہ سنیے حجر سویدہ نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا نہ کچھ بگاڑ سکنا نہ میرا فیدائی کر سکنا ہے ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلت ما قبلتو کا پیارے قروبی آدم فرمان دین حجر سویدہ اس واسے تیرے اسلام کرنا اس واسے بوسے دینا اس واسے تیری قدر کرنا اس واسے تیرے چمیا کرنا کہہ لگے حجر اسویدہ سن لے اگر میرے محمد کریم نے تیرے بوسے نہ دیتے ہوں دے عمر قدی بھی تیرے قریب نہ جاندہ الگ ورد کرنا چند میرے عمر دا قیدہ ہے حجر اسویدہ نفع نقصان دا مالک نے اللہ دی سکنے گواب رکھے نہ جانا دو دو ایمان اپنا ڈھی کر لو اگر حجر اسویدہ نفع نقصان دا مالک نہیں اللہ دی قسم ایرانی فروض بھی نفع نقصان دے مالک ایرانی فروض اے قبرادیاں ٹیریاں اے قبراد پتھر اے قبراد گھلاب اے قبرادیاں چدرہ اے قبراد گھنبر اللہ دی سکنے قسم اگر نفع نقصان دا مالک حجر اسویدہ نہیں اے ساریاں اے دراب ٹیریاں تے قبراتے پتر بھی نفع نقصان دے بولو مالک الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے محمد کری نے سمجھایا میرا وہی عقیدہ جو میرے عمر پر خطاق دا عقیدہ نہیں سمجھ آئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتفاق نہیں میرے پاک میں عمر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نا بیٹا فوت ہو گیا اتفاق کیسے ہو گیا سورج الگرین لگ گیا سیابانہ جرنینے مسلمانوں انہیں دلہ کردے میں کہ دیکھو جی نبی پاک دے بیجے دی وفا دی بجا تو آج سمجھ سورج الگرین لگ گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فور یقیدہ تصحیف فرمائی دوسری حدیث الفاظ میں اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اور لوگو سنو یہ آسمان دا چانت سورج یہ اللہ دیو دون شانیہ بھی جو بڑیاں وڑیاں دون شانیہ اللہ اکبر امام الانبیاء سنو اگر وہ بچی بچہ دینوالہ انہوں بیٹھانے دینا اس طرح دی حرکتہ حضرات عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر شعبہ دا قیدہ بنایا شعبہ دا سوچ بنائیے شعبہ دا ایمان بنائیے لوگوں سن لو آسمان دے تن و رسولہ دے گریندہ کسی دی صدیجی رو بھی تعلق ہوئی نہیں اور کسی دی موطرہ بھی تعلق ہوئی نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قارب محمد اکبر حفیدہ اللہ عز و جل تشریف لے آئے اپنی باتوں میں کروز کرا حضرات سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعبہ دا قیدہ بنایا سن لو سعبہ دا قیدہ موطبر سعبہ دا ایمان موطبر کیوں کہ اینا دی ترویہ اور اقیدہ دی سلاف محبوب پیغمبر نے فرمائی ہے نہیں سمجھا یہ کورا دی سنئے سیدو خاردی عزی صرفا کے اللہ علیہ پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سیدنا پیار معاد بن جبر رضی اللہ عنہ بیان فرمد لوگو قلتو ردفن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ماری فقال یا مار ہر تدری محق اللہ علیہ عبادی ومحق عبادی علی اللہ قلتو اللہ علم ورسول قال حب اللہ یا مدوہ ولا یشرکو بھی شیعہ وحب اللہ یعزی کم اللہ یشرکو بھی شیعہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاقہ سواری دے تشریف فرمانے پیارے معاد بین جبر میرے آقاد ردیز میرے آقاد پیچھے بیٹھیں گے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرمد معاد جیدی یا رسول اللہ حقہ فرمدن حل تدری ما حق اللہ علیہ وآلہ عبادی اے میرے پیارے معاد کیا جاننا ہے اللہ دے حق بندید کی بندہ ہے وَمَا حق عبادی علی اللہ اور بندید حق اللہ دے کی بندہ ہے حضرات حضرت پیارے معاد بن جبل رسول اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کیجنیا کا سنیا اللہ بہتر جان دینے اللہ دے رسول بہتر جان دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علیہ وآلہ عبادی حق اللہ علیہ وآلہ حق اللہ علیہ وآلہ اے یابدوہ وَلَا يُشْرِقُ بِهِ شیئی آم اقف رمدن اے موآد اللہ اللہ دہ حق بندیاء تے بند آئے توجہ اللہ دہ حق میرے تیرے تے بند آئے میرے آقاد السلام فرما دے کہ لوگ بندے اللہ دی عبادت کروں اللہ دی پوزا کروں اللہ دی بندگی کروں میرے آقاد فرما اللہ دہ حق اللہ دی بندگی دن کشن شریک تھیرانا بولا کس نے شریک تھیرانا الحمدللہ میرے نبی دے سیاب عقیدہ ہے کہ اللہ دی عبادت اگر کوئی بھی شریک نہیں وہ بدنی عبادت ہوئے حضرات وہ لسانی عبادت ہوئے وہ مالی عبادت ہوئے قلبی عبادت ہوئے سیاب عقیدہ ہے کہ اللہ دی عبادت دی اور کس شریک نہیں الحمدللہ میں تحدیث نبی دو تو دبا کرنا چانا آج دی عبادت اللہ تعالی دی عبادت کس نے شریک کی تا جا سکتا حضرات درجمہ میں کر ساریاں عبادت نے لائی کی کنس آدھیں ساریاں عبادت نے لائی کی کنس آدھیں جس جن نائی ساری کائنات انہوں کبھی موتنی اور صداری حیات ساریاں عبادت لائی کی کو ساتھیں جس صدی غنائی ہو ساری کائنات انہوں کبھی موتنی اور صداری حیات ہر ایک چیز اُس قدر قدیر رب جان اُس قدر قدیر حضرات رک نتر ٹھیک سادہ پوجن دہا کے جن سام پیدا کی نال ساڑ باب روز جان جو کتا دہ سب حلیمت خبیر سب عم بسیر راب دام قسم جو قدر قدیر اللہ دیا بند یا تو اللہ دی پیتان کر غور نال اپنے وجود دی تی آن کر جن پیدا شان بیان کر گندی بوند بیچ کی تی دو دی تام میرے راب دام او سن جو قدر قدیر یاد کر پہلیاں پورانیاں تو بھی دیا رین دی تیرے لئے خوراں کا پیدا کی دیا دس خون تیرے ولو کیوں قد نہیں تیا بد ودی بدی کر تیری تو قصی راب راب جان او سن جو قدر قدیر راب جان تیرے لئے تیرے لئے سن تیرے پار دی دی تی دو بھی راب جان او سن جو قدر قدیر راب دن رات تیرے لئے بنایا ہے پیار یا دین کر کم رات سم تی بیچ ریا پیر بین اللہ دا شکر گدار بڑا تو نلائے کسی نلی لینا نسی راب جان او سن جو قدر قدیر سن سن سی اب دا کی دا اللہ دیا کم آم تی کسی نو کلام نہیں او تی دا ممار نی دا کسی دا بی کام نی پیر حول یا ام یا م کام نی چھوٹا بڑا عوض دربار دا فقیر راب جان اسم جو قدر قدیر عقیدہ صحابہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف مان توجہ سی دنا حضر پیار علی مرطد رضی اللہ عنہ وآرد سی جان تر مجی اندر واق موجود میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس اندر حاضر ہوئے کہ اندر آقا سنے اما بڑا پرحسان سنو علی مشکل کشا کہنے والو میرے علی کی پریشان بن گئیں کدن آقا سنے میں فلادہ بھی کردہ دین فلادہ پیس دین فلادہ کردہ دین کردہ لین والے بڑے تنک سنے آقا سنے آقا بڑا پریشان سنو اللہ جو سنو گوا پنا کہنا چاہنا جیڑا مشکل سنو چڑھا مشکل کشا ہو او پریشان ہندہ بولو ان پریشان ہی کو اندی ترمزی دی چھئی حدیث سے مارک الحمد اللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے پیارے علی عقیدہ ہے رضی اللہ باردہ آقا سنے بڑا پریشان فلاں بھی تنک کردہ فلاں بھی مطالبہ کردہ فلان دے پیسے دینی فلان دی رکم دینی اللہ میرے عقیدہ کشا میرے عقیدہ نہیں فرمایا علی تو تا مشکل لکھ کرنے میں یاد آیا بابا سن سام رحمت اللہ اللہ جسے مردے کل اندر لیٹے ہو بھی قبر دے کروڑا رحمت آدھ فرما ایک بڑا کیڑا کرے مشکل کو سایا تیری جنہو توں مشکل کو سا کہے وہ تے آپ مشکل ویچ پہ آئی او دیا نو مات تی یا ویچ کرب بلا دے کھی ریا حضرات بابا سام سام بڑھ پیاری کال کر رہے کھا وے ہدا وے خسند آ آخ مٹک خیر رنگ رنگ گنڑی وانگ مشکل دائیا تیری آئی اور لوگ درات یا سنئے میرا یہ دعویٰ میرا ایمان تاج سن نمج طور کرنا چان اللہ دی کس نمج حلو حدیث موی کی دا جو میرے علی دا کی دا امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلان فلان لگ بڑے پریشان کردین میرے پاک میمبر امام انبیاء اسلام فرماتے میرے علیہ دعا یاد کر کس رکھان دعا پڑھ کر اللہ مکفی نی بھی خلالی کا انحرام کر دعا کس رکھان پڑھ کر شب حد پڑھ پڑھ شب شام میرے پاک پیغمبر علیہ سلام فرماتے میرے دعا پڑھ کر اللہ دی سماج دا کر اللہ پکار کر اللہ سوال کر میرے پاک پیغمبر علیہ سلام فرماتے میرے علیہ اللہ دعا کر یا اللہ تیرے کر تیرے بند بس فرمائے گا سنوئے میرے پیار علی کیا لگے لوگو نبیدی دعا نو یاد کر لیا حبید فرمان یاد کر لیا اور مرزان بار بار کسر در پڑھ کر اللہ مقفینی بھی حلالی کا انحرامی کا بہغنی بھی حضری کا منصی اللہ ماری ترے درے کر دعا کر اللہ حلال رسی برکت فرما دے اللہ رحم دا مشکل قشا کون بولا کون میرے علید مشکل قشا میرا اللہ آج دے اہل حدیث مشکل قشا بھی میرا کل اللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے علید عقیدہ صحیح مسلم دی حدیث حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ عنہ باردہ حضرات آپ پھر ساتھی میں پہ دیا فرمان لگے جا چلا جا میں تن اس مشکل دی روانہ کرنا چاہنا میں تن وہ سوچ دی چاہنا جو ٹارگٹ میرے محمد کریم بینو آنا خرمایا سی جو مشکل مینو ملیا جو پلین مینو ملیا جو پروگرام مینو ملیا آج وہی پروگرام مطین دی چاہنا علی جی کیا پلین ہے کی پروگرام ہے کی ٹارگٹ ہے علی فرمان لگے جا اگر کوئی تصویر آئے مٹا دی اگر قبر اچھی نظر آئے انہوں گھرا کے برابر کر دی میرے پیار علی عقید آئے پکی کبر جائز ہے بولو بولو پکی کبر جائز ہے اچھی کبر جائز ہے الحمد للہ جو عقید میرے علی وہی عقید آل حدیث آرس بن مالک رضی اللہ نے فرمایا نحا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلیم ایو جسس القبر وی بن علی وی قاد علی پیار ارس بن مالک فرمانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم نے منع فرمائے کبر پختہ بھی نہ کیتا جائے کبر پکیا نہ کیتا جائے میرے آقا نے منع فرمائے کبر اوپر گمبت نہ بلایا جائے نبی نے منع فرمائے کبر دی مجاوری بھی نہ کی دی جائے جو میرے محبوب پیغمبر آخری شعابی ایک سو دس ست جلی اندر فوت ہو ہے ابو طفیل عامر بنبال صلی بن عبداللہ لیسی حضرات ایک سو ست سال عمر گدار میرے محبوب پیغمبر دے ایک سو سال دنیا تو گیا ہے اللہ بھی ست جی قسم میں کوئی جبی جا صحابی پکی کبر نہیں پروان والا کوئی جبی جا صحابی مجاور نظر نہیں آئے گا کوئی جبی جا صحابی گمبت بنان والا نظر نہیں آئے گا کوئی جبی صحابی انہ کھڑی آتے چھلی آتے پودا کرنے والا نہیں آئے گا صحابہ بھی ایمان والے صحابہ دا عقیدہ مضبوط الحمدللہ میرا وہ عقیدہ جو میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنَوَتُم بِهِ فَكَبِهْ دَدَوْا فَإِن يَتَوَلْا فَإِنَّمَا هُمُ كِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ ایمان والو اپنا كیدہ سیعبہ جسر بلاو پھر عقیدہ قبول ہے پھر ایمان قبول ہے پھر موقع قبول میں اگر سیعبہ جیسا عقیدہ نہیں کوئی عمل کوئی نیکی اللہ نے قبول نہیں کرنی الحمدللہ میں دعویٰ کیتا ہے اہل حدیث عقیدہ سیعبہ جیسا ہے باقی جو محاملات نے بنگار ہر انسان کمی کدائی ہر انسان دے اندر الحمدلللہ میرے جماعت عقیدے بھی اندر خرابی نہیں ہو سکتی دعا ہے اللہ تعالی جیسا عانوالی دے دے موت اللہ ایمان ورنصیب فرمائے سیعبہ جیسا سوچ ایمان محبت عقیدہ اللہ نصیب فرمائے قول قول رہاد استغفر اللہ لکم ورسائر المسلمین والمسلمات آخر دوانا الحمدلللہ رب العالم